بسم اللہ الرحمن الرحیم لین جی آج مولی والا پراتھا بنایا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لین جی کافی دن ہو گیا ہے کہ میں اس تلاش میں تھا کہ مرگی انڈے دے دے جب سے مرگی لائی ہوئی ہے نا تقریبا تقریبا ایک ہفتہ ہو چکا ہے اور مرگی انڈا نہیں دے رہی تھی یہ دیسی مرگی نے الحمدللہ الحمدللہ یہاں پہ دیسی انڈا دے دیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی الحمدللہ سبحان اللہ یہاں پہ کبھی چار پائیوں کے نیچے کبھی یہاں پہ پلیٹ سولر کی پڑی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے جاری تھی چٹائی کے پیچھے جاری تھی میں سوچ رہا تھا کہ آج لگتا ہے کہ مرگی انڈا دے گی یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ الحمدللہ الحمدللہ یہ ہے میری دیسی مرگی کا دیسی انڈا جو دیسی مرگی نے دیا ہے الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ آج مرگی نے دیسی انڈا دیا ہے میں سوچ رہا تھا کہ وہی بات نہ ہو کہ عبدالحادی کی بات سچ ہو جائے کہ یہ صرف بٹھیں ہی کریں گی انڈا نہیں دیں گی تو جناب وہ آپ کے سامنے ہے الحمدللہ الحمدللہ آٹھ دن کے بعد مرگی نے انڈا دے دیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے الحمدللہ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دیسی مرگی ہے جو وہ گھر میں رکھنی چاہیے کیونکہ دیسی انڈا جو یہ کھانے کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے انڈا آپ چاہیں تو دودھ میں کچھا انڈا گرم دودھ میں ڈال کے تو اسے پی بھی سکتے ہیں اس سے بہت سارا فائدہ ہوتا ہے دیسی انڈے کا کیونکہ جو جسم ہوتا ہے بندے کا کسی قسم کی جسم میں درد ہو جوڑوں میں درد ہو گھٹروں میں درد ہو یا بازوں میں درد ہو تو الحمدللہ الحمدللہ دیسی انڈے گھر میں جو مرگیاں رکھی ہوں دیسی مرگیاں ان کے دیسی انڈوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ درد ختم ہو جاتی ہے خاص کر کے سردیوں میں کافی سارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو دیسی انڈا جوان وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے بچوں کے لیے بھی تو الحمدللہ جو مرگی نے انڈا دیا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے جوان بندہ ہو یا بچہ ہو یا بھوڑا بندہ ہو جس کو بھی کہیں پہ بھی ٹانگ میں درد ہو ان جوڑوں میں درد ہو تو انڈا دیسی انڈا یہ کھانے سے درد بھی ختم ہو جاتی ہے آدھی بیٹا آپ کی مرگی نے انڈا دے دیا ہے دیسی انڈا کتنی خوشی ہوئی آپ کو بھوڑ آج دیسی انڈا کھاؤ گے بھوڑا دیسی انڈا پھر آپ کو اور آپ عبدالمعید کو دونوں کو دیں گے ٹھیک ہے اوکے ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج مولی والا پراتھا بنایا جائے گا مولی قدو کا شکر لی گئی ہے اور یہاں پہ مسالہ جات بنا لیے گئے ہیں جوائن نمک مارچ ہری مرچ اور اس کے علاوہ دھنیا سبز دھنیا جو ہوتا ہے فریش دھنیا تو الحمدللہ یہاں پہ دیکھیں کتنا زبردست پراتھا بن گیا ہے یہ دیکھیں جی مولی والا پراتھا اور آج ہم کھائیں گے مولی والے پراتھے خاص کر کے سردیوں میں مولی تیار ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے ہاں تو اپنے جو خیت ہیں نا ان کی مولی کے مولی کا پراتھا کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے تو ابھی جناب مولی والا پراتھا تیار ہوتا ہے تو پھر کھاتے ہیں مولی والا پراتھا دیکھیں کتنا زبردست ما شاء اللہ واؤ کیا بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ تو بہت ہی پیاری ہے اور ابھی جی گرم و گرم مولی والا پراتھا کرتے ہیں چیک بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ بہت ہی زبردست تیار ہوتا ہے اور مسالہ جاتا ہے نا جو وہ بھی بلکل پورے پورے ہیں الحمدللہ تو اب بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا گھر میں مولی والا پراتھا پکا کے کھانے کی ضرور ٹرائی کیجئے گا ابھی گاڑی میں پٹرول ڈلوانا ہے جی بائک میں تو پٹرول ایک لیٹر ڈلوانی ہے ابھی ہو چکی ہے جی رات اور عبد المعید کی طبیعت خراب تھی عبد المعید کو ہو چکا ہے بخار تو اس لیے ویڈیو نہیں بنا سکے تو آج کی چھوڑی سی ویڈیو یہیں پہ کرتے ہیں ختم بہت ہی جلد ملتے ہیں ایک اچھی سی نئی ویڈیو لے کے اسی کے ساتھ حیم قدم سلیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ اور ہاں عبد المعید کے لیے ضرور دعا کیجئے گا کہ وہ بلکل صحتیاب ہو جائے